کروں گا یہ جو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے قصور میں اس کی میں وجوہات بیان کروں گا ایسا ہو کیوں رہا ہے اصل وجہ کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے نا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے بلکہ میں اسی کو پہلے چھڑ دیتا ہوں یہ جو اس طرح کے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اور پھر اس کے قتل کے واقعات ہوتے ہیں اس میں الیکٹرونک میڈیا کا ڈرامو فلموں کا بہت بڑا کردار ہے ساری چیزیں شہوت بھڑکانے والی دکھائی جا رہی ہیں اسلام عورت کو ہجاب کا حکم دیتا ہے تاکہ مردوں میں حیوانی شہوت نہ بڑھے آپ نے تمام وہ چیزیں کھلے عام رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے شہوت بھڑکتی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر اسی طرح جنسی درندے اپنی حوض کو پورا کریں گے تو اس معاشرے میں جب سالے معاشرہ ہوتا ہے پردے کا نظام ہوتا ہے میڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے بے ہیائی کنٹرول ہوتا ہے تو ایسے واقعات وجود میں نہیں آنے اس طرح جو ہے نا یہ مجھے یاد ہے آٹھ دس سال پہلے مولانا اسلام شہوری صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا مولانا اسلام شہوری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت کراچی میں واقعہ ہوا تھا کہ سینما میں فلم دیکھ کے کچھ لڑکے نکلے تو فلم کوئی ایسی بےہودہ تھی کہ ان کے جذبات بڑھ کے ہیں تو انہوں نے وہیں سینما گھر سے نکلنے کے بعد کسی بچی کو اغوا کیا اور اس کا ایسی طرح ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار وہ سینما گھر ہوگا کی نہیں ہوگا جو آپ کے نیگٹیف جربات کو بھڑکا رہا ہے اور اس کو میڈیا بڑے اچھے لیول لگا کے پیش کرتا ہے آزادی نسوانیت حقوق نسوانیت کے نام پر کہ عورت کو برگمینی باندھو وہ بھی آزاد ہے اس کو بھی جینے گھا کے تو یہ واقعات یورپ امریکہ میں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ایک ارشدار یورپ کے کسی ملک میں تھے میں ملک کا نام نہیں لوں گا انہوں نے بتایا کہ میں نے تیرہ یا چودہ سال کی بچی کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ذہنی توازن خراب ہے اس کا تیرہ یا چودہ سال کی بچی تھی کافی اس میں یعنی اٹریکٹیف تھی بہت زیادہ لیکن اس کا ذہنی توازن خراب تھا کہہ رہے میں نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس کا اتنی مرتبہ ریپ ہوا ہے جبری زنہ اس سے اتنی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے تو ان کے ہاں اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں جتنے ہمارے ہاں ہوتے ہیں یہ پہلے بات تو یہ دباہ میں بٹھا لیں ہمارے چونکہ میڈیا ہمارے خلاف زیادہ ذہن بنا رہے ہیں تو ہماری منفی خبروں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں بے حیائی ہم سے زیادہ ہے ان کو تو اپنے شہوت پر کنٹرول ہی نہیں ہے ان کو تو اگر یہ چیزیں نہ ملے نا تو تو پاگل ہو جائیں تو ہمارے ہاں بھی ہم اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان واقعات پر کنٹرول کرنے کے لیے مضمتی بیانات کافی نہیں ہیں معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ نوجوان لڑکے جنسی دریندے نہ بنے عورت کو پردے میں لانا پڑے گا دوسری بات یہ کہ باتیں کرنے کے بجائے حکمرانوں کا فرض ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو پکڑ گئے مجرم کو چوک پہ لٹکائے ہمیں کسی جاننے والے نے بتایا کہ انہیں سے اکیاسی میں کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا زیادہ لکھ کے دور میں ایک ہفتے کے اندر لٹکا دیا تھا قاتل کو تو ایسا واقعہ اگر ہو تو بھئی پولیس حرکت میں آئے حکومت ایکشن لے کہ پھر قاتل کو فوراں پکڑو اور اس کو چوک پہ سب کے سامنے لٹکاؤ فوراں جب شریف سزائیں ناپس ہوتی ہیں تو اس قسم کے واقعات پھر نہیں ہوتے برنہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور سزائیں مقدمے چلتے ہیں اتنے لمبے لمبے پتہ ہی نہیں چلتا کچھ دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے لوگ بھول جائیں گے یہ کیس بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا تاکہ ان مسائل پر کنٹرول ہوتا ہے